بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیتو بھائیو کیا حال چیلیں آپ کے کیسے آپ سب امید کر تو ٹھیک ہوں گے اللہ کہ فضل و کرم سے میں بھی بہت اچھا ہوں تو آج کے ویلوک کا کرتے ہیں سٹارٹ اور آج کا ویلوک کچھ ہوں ہے کہ تقریباً قصور میں پچھلے تین سے چار گھنٹے ہو چکے ہیں بارش لگا تار ہو رہی اور بارش جو ہے رکنے کا نام تک نہیں لے رہی اور میں قصور تھا بارش جیسے ہی رکی ہے تھنڈا موسم ہو گیا تھنڈی ہوا چلنے لگی ہے اور اوپر سے گھر سے بھی گول آگی کہ بھئی آج نہ کچھ چٹ پٹا سا کچھ سپائسی سا کھانے کو دل کر رہا ہے تو وہاں سے میں ابھی نکلنے ہی لگا تھا گھر کو تو ساتھ ہی بھائی شفاکت نے کھول کر دی کہتے ہیں کہ یار شفیق باردی کی اسے آپ نے ایک چکر لگا جانا ہے وہاں سے اس وقت جو ہے نا تھنڈا موسم ہے چونکہ تو تواپیس بہت ہی پرپیکٹ چیز ہے کھانے کے لیے تو وہ کافی زیادہ سپائسی ہوتی رش تو وہ آپ نے لے کر آنی ہے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھی گھر کے لیے بھی وہی لے لیں گے اور بھائی شفاکت کے لیے گے وہی لے لیں گے ٹھیک ہے تو ابھی میں تقریبا نکل پڑا تھا اور ابھی واپس جا رہا ہوں فکور تو وہاں پہنچتے ہی تواپی شفیق باردی کی اسے توراتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی سین ہوگا اس سے آپ کو اگرہ کرتے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ رہے گا تو چلیں چلتے ہیں تو الحمدللہ جی ہم نے آرڈر جو ہے وہ دے دیا ہے انہوں نے تقریبا ہمیں پندرہ سے بیس منٹ کا ٹائم دیا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد وہ جو ہے بنانا شروع کریں گے کیونکہ ابھی تک انہوں نے بنانا شروع نہیں کیا سب سے پہلے جی مرگی کے جو پیسیز ہوتے ہیں ان کو کوئلوں کے اوپر اچھے سے تیار کیا جاتا ہے ہافڈن کیا جاتا ہے جیسے ہی وہ ہافڈن ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کو ایک الادہ سیپریٹ جگہ پہ لاکر رکھا جاتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر مرگی کا جو پیس ہوتا ہے اس کے اوپر کٹ لگائے جاتے ہیں اچھے سے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی صاحب جو ہیں وہ کٹ لگا رہے ہیں اس کے بعد جیسے ہی کٹ لگائے جاتے ہیں سارے کے سارے پیسیز کے اوپر اچھی طرح دیکھیں وہ کٹ لگا رہے ہیں کٹ لگانے کے بعد ان کو جی آئل میں انہوں نے رکھ دیا ہے آئل کے اندر طبعے کے اوپر آئل ڈالا ہے اور اس کے اوپر جو ہیں چکن کے پیسیز رکھ دیا گئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل ڈالا جا رہا ہے ابھی کافی زیادہ مقدار میں انہوں نے آئل ڈالا ہے جیسے ہی آئل میں وہ اچھے سے تلنا شروع ہو گیا اس کے اوپر انہوں نے کچھ اپنا یہ مصالے وغیرہ ڈال کے نا دہی کے اندر مصالے وغیرہ ڈال کے کچھ انہوں نے اپنا انسٹرومنٹس تیار کیا ہو گیا جو کہ اس کے اوپر ڈال دیا گیا ہے اور اس میں اچھے سے اس کو اب ابالا جائے گا موسیقی 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 ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ہمارے جو توابی سے وہ کافی تقریبا 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 تیار ہونے والے ہیں تقریبا کافی زیادہ خوبصورت دیکھنے پہ بھی لگ رہے ہیں جو ہے اس کے اوپر گرین چلیز ہیں انہوں نے اچھے سے کٹی ہوئی ہیں وہ اس کے اوپر ڈال رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھنے پہ بہت ہی مزے کا لگ رہے ہیں بہت ہی لذیذ لگ رہے ہیں اور خوشبو جو ہے بھائی صاحب جان نکال رہے ہیں دل کر رہے ہیں کہ اب بھی یہیں پہ بیٹھ کے کھانا شروع ہو جائیں تو یہ جو ریسپی ہے یہ بھائی صاحب کی اپنی ریسپی ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ان کی اپنی ریسپی ہے انہوں نے خود جو ہے یہ ریسپی تیار کی تھی اور ماشاءاللہ یہ مارکٹ میں جب لانچ کی گئی ہے تو تب سے لے کر اب تک ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت ہی اچھے سے جو ہے نا بہت ہی زیادہ سہل ہوتا ہے اور بہت لوگ اس کو پسند کرتے ہیں تقریباً تواپیس جو ہے ہمارا تیار ہو جو ہے ابھی ان کو پیک کر رہے ہیں بھائی صاحب جو ہے وہ ایک پلاسٹک کے ڈبیں ہیں جن کے اندر پیک کر رہے ہیں تو تواپیس تین کے تین کروالی ہیں آپ کو دکھاوی دیا ہے کہ کس طرح وہ تیار ہوتا ہے ساری کے ساری ڈش جو ہے وہ بھی ڈش جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم نے شیر کیا ہے ابھی گھر کو نکلے ہیں ارباز بھائی کو ان کے اوفیس سے لیں گے اور اس کے بعد سیدھا جو ہے ہم گھر کو چلیں گے تو چلیں چلتے ہیں تو ارباز بھائی کے اوفیس میں میں پہنچ چکا ہوں ابھی یہاں سے ارباز بھائی کو لیتے ہیں اور سیدھا گھر چلیں گے لو بائی صاحب ہم جو ہے گھر پہنچ چکے ہیں بوک جو ہے وہ بہت ہی زیادہ لگی ہوئی ہے جی تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ مسالہ جو وہ کس طرح اندر تک گوشت کے اندر تک جویا چلا گیا ہے جی تو بھائیو یہ تھی ہماری کچھ چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں جس میں ہم نے آپ کو بھی شامل کیا اور امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارا یہ آج کا ویلوگ ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار تواپیس ہے اور جو قصور کے علاقے میں ہماری ویڈیو دیکھیں وہ ضرور شفیق بار بیکل پر جا کر اس کو ٹیسٹ کریں اور اسی کے ساتھ بھائی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعوی میں یار رکھے گا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر ایک نئی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے اللہ حافظ